مہے سفر کا طاقتور نیا چاند 16 اگست 2023 اگلے دو ہفتوں میں آپ کے زندگی میں کونسی بڑی تبدیلیاں آپ کو متاثر کریں گے نئی شروعات اور سیرو تفریح ایک ہی چیز کو نئے طریقے سے کرنا تارف بسم اللہ حرامان نلاحیم السلام علیکم میں آسیا بطول ایک سٹولجر ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل آسیا بطول سٹولجی میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں ماہے سفر کے طاقتور نئے چاند کے بارے میں پیشین گوئی کرنا چاہتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نیا چاند آپ کی زندگی میں کونسی بڑی تبدیلیاں لائے گا جو 16 اگست 2023 بروز بدھ کو ہے اور ممکن ہے کہ پاکستان میں یہ سترہ تاریخ کو نظر آئے یہ ایک بہت ہی اہم نیا چاند ہے کیونکہ بدھ سولہ تاریخ کو برج اسد یعنی لیو میں یہ نیا چاند ہے آپ کے چارٹ میں جہاں کہیں بھی برج اسد یعنی لیو آتا ہے وہیں آپ کی توجہ اور ترجیحات کا زیادہ تر حصہ مبزول ہوگا لیکن یہ برج اسد یعنی لیو کا نیا چاند غیر متوقعی لینس کیلئے سخت زاویہ پر ہے اور بہت ساری حیرتیں ہو سکتی ہیں لیکن اب اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کے اور کیا ہو رہا ہے اگر آپ اس قسم کی ویڈیوز سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان کو مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو لائک اور سبسرائب پر کلک کریں اور نوٹیفکیشن بیل پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تازہ ترین پوسٹنگ حاصل کر سکیں اس ویڈیو میں تمام برج کی نیا چاند کے بارے پیشین گوئی کی گئی ہے ڈسکرپشن میں ٹائم سٹمپ دی گئی ہیں اب اس پر کلک کر کے اپنے سٹار کے بارے میں جان سکتے ہیں آئیے برج حمل ایریز سے شروع کریں برج حمل ایریز بسم اللہ حرامان نلاحیم السلام علیکم میں آسیا بطول ایک سٹولجر ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل آسیا بطول سٹولجی میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں ماہ سفر کے طاقتور نیا چاند کے بارے پیشین گوئی کرنا چاہتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نیا چاند آپ کی زندگی میں کونسی بڑی تبدیلیاں لائے گا جو سولہ اگست دو ہزار تئیس بروز بدھ کو ہے برج حمل آپ کے لئے یہ نیا چاند آپ کی تفریح مہم جوئی خطرہ مول لینے رومانس کے ساتھ ساتھ تخلیقی صلاحیتوں ذاتی اظہار اور بچوں کے گھر کو روشن کر رہا ہے اور اس طرح یہ آپ کی زندگی کے وہ شعبے ہیں جہاں آپ کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ آپ کچھ مختلف کا روائی کریں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کچھ شروع کرنا چاہتے ہیں اور شاید آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ کیا شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ اسے مختلف طریقے سے کرنا چاہتے ہیں آپ اس یورینس کو مصبت طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ آپ کے لئے غیر متوقع ہونے اور چیزوں کو مختلف طریقے سے کرنے کا اشارہ دیتا ہے لہذا آٹھ کی نکتہ نظر سے شاید یہ ایک مختلف میڈیم استعمال کرنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے فن کو دنیا میں پیش کر رہا ہو کیونکہ آپ عام طور پر ایسا نہیں کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے بچوں کے ساتھ کوئی مختلف حربہ اختیار کر رہا ہو اور ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی زندگی میں بچوں کو حاصل کرنے کے لئے کوئی مختلف راستہ اختیار کر رہا ہو اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ مدد مل رہی ہو یا گود لینے کی طرف دیکھ رہے ہو خطرہ مول لینے کے نکتہ نظر سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ آپ نے ماضی میں کس طرح خطرات مول لیے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ خطرات ایسے رہے ہوں جہاں آپ نے ابھی چھلان لگائی ہو لیکن ہو سکتا ہے اس بار آپ کو زیادہ کلکیالیٹڈ خطرہ مول لینے کی ضرورت ہو جہاں آپ نے در حقیقت مختلف فوائد اور نقصانات کا وزن کیا ہے لہذا یہ نیا چاند اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ آپ پہلے سے شروع کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اسے مختلف طریقے سے کیسے کر سکتا ہوں اب جب محبت کے رشتوں کی بات آتی ہے خاص طور پر نئی محبت تو وہی پانچویں گھر میں زہرہ کا پیچھے ہٹنا ہے جو آپ کے ماضی سے کسی کو لا سکتا ہے لیکن پانچویں گھر میں نیا چاند بھی ہوتا ہے جو ایک نئی شروعات کا اشارہ دیتا ہے اور اس طرح کسی نئے سے ملاقات ہو سکتی ہے اس کے علاوہ سورج اور مریخ کے درمیان ایک سیمی سیکس سٹائل چل رہا ہے لہٰذا آپ کے پاس یہاں وہ سب کچھ ہے جو کہتا ہے کہ آپ کو بس تھوڑا سا عمل کرنے کی ضرورت ہے اور کچھ مصبت ہو سکتا ہے اب جب موجودہ محبت کے رشتوں کی بات آتی ہے تو زہرہ مریخ کے لئے سیمی سیکس سٹائل بنا رہا ہے اور زہرہ پیچھے ہٹ رہا ہے اس لئے یہ آپ کے اور آپ کے پیارے کے درمیان کسی قسم کا جھگرا ہو سکتا ہے جس پر آپ کو گزرنے کی ضرورت ہے اور یہ چھوٹی سی چیز ہے تو کچھ ایسا ہے جسے آپ حل کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک نیا انداز میں اور اس طرح اس چھوٹے سے تنازے کو مختلف انداز میں پہنچانا ہے اب جب دوستی کی بات آتی ہے تو مریخ یورینس کے لئے ٹرائن بنا رہا ہے اس لئے آپ کے پاس دوستی کے لئے اس وقت بہتر توانائی ہے اور اس طرح آپ نئے لوگوں کے ارد گرد رہنے اور اجنبیوں اور خاص طور پر ان لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں جو مشترکہ مقصد کے لئے اکٹھے ہوتے ہیں اب جب آپ کی پیسوں کی بات آتی ہے تو آپ اس زہرہ سے پیسہ نکال رہے ہیں جو پیچھے ہٹ رہا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ آپ کچھ نئے ذرائے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پیسے کو اس تازہ نکتہ نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو اس پر بھی غور کرنا ہوگا وہ چیزیں جو آپ کرتے رہے ہیں اب زہرہ آپ کے رسک لینے کے گھر سے گزر رہی ہے یہ غیر روایتی سرمایہ کاری آپ نے تخلیقی کام کرنے مواد کو پیش کرنے کے احساس میں اپنے آپ میں سرمایہ کاری کے لئے ہوگا اب اگر آپ پر خطر سرمایہ کاری میں ہیں تو شاید آپ ان پر دوبارہ غور کر رہے ہیں یا ایسے طریقوں پر غور کر رہے ہیں جن سے آپ اپنے پورٹ فولیو کو تھوڑا سا مزید بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ یہ آمدنی کا ایک نیا ذریعہ بھی لے آئے اب جب سرمایہ کاری سے پیسے کی بات آتی ہے اور یہ زیادہ روایتی سرمایہ کاری ہوگی اور ساتھ ہی آپ کے کاروبار کی بات ہے تو آپ ہمیشہ کی طرح ہی کما رہے ہیں بینس پلوپو کے ساتھ کوئی پہلو نہیں بنا رہا ہے اور بینس اس سے بھی دور جا رہا ہے اس لئے یہ واقع وقت ہے کہ کچھ نئے پروجیکٹس اور ان پر چیکس پر کام کیا جائے آج اس چیز پر آپ کام کر رہے ہیں وہ ابھی تک تیار نہیں ہے تو یہ مستقبل میں صف بندی کرنے جا رہے ہیں اب جب کریئر سے حاصل ہونے والی رقم کی بات آتی ہے تو یہ بالکل مختلف کہانی ہے زہرہ ایک مربع بنا رہا ہے اور اس لئے یہ وقت ہے کہ آپ اپنے سپروائزر سے رجوع کریں اور کہیں کہ مجھے مزید پیسہ کمانے کے لئے کیا کرنا ہے مجھے پروموشن حاصل کرنے کے لئے ان نئی نوکری کی تلاش میں کیا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ نئے چاند کی توانائی ہے یہ کہے گی کہ کچھ نیا کرو اور اگرچہ نئے منصوبے میں تھوڑا سا زیادہ وقت لگے گا کیونکہ زہرہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور مرکری پیچھے ہٹ جائے گا پھر بھی یہ بیج لگانے کے قابل ہے تاکہ آپ بعد میں اچھی فصل حاصل کر سکیں میرے پاس اب کے لئے یہی کچھ تھا میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں آپ اگلی ویڈیو تک محفوظ اور صحت مند رہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ برج سور یانی ٹورس بسم اللہ حرامان نلاحیم السلام علیکم میں آسیا بطول ایک سٹرولجر ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل آسیا بطول ایک سٹرولجی میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں ماہ سفر کے طاقتور نئے چاند کے بارے پیشین گوئی کرنا چاہتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نئے چاند آپ کی زندگی میں کونسی بڑی تبدیلیاں لائے گا جو سولہ اگست دو ہزار تئیس بروز بودھ کو ہے برج سور آپ لوگ یہ نئے چاند اپنے گھر اور خاندان کے گھر میں منا رہے ہیں اور اس لئے یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ اس نئے طریقے سے کچھ چیزیں کر رہے ہیں شاید آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آگھر محفوظ ہے ٹھیک ہے شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ رہن کی ادائیگی کی طرف زیادہ رقم کا روخ کرنا آگر آپ کرایا کی صورت حال میں ہیں تو شاید یہ زیادہ رقم بچت کی طرف مور رہا ہے یا تو کچھ زمین حاصل کرنے آگھر خریدنے آ شاید خاندان کے کچھ افراد کے ساتھ جانے کے لئے کچھ ریال سٹیٹ خریدنے کے لئے یہ ہو سکتا ہے اس بات کو یقینی بنائے کہ گھر میں کافی کھانا موجود ہے تاکہ اگر آپ دکان پر نہ جا سکیں صرف اس صورت میں کہ طوفانہ اس طرح کی کوئی چیز ہو تو آپ ٹھیک رہیں تو یہ گھر کی چیزوں کو دیکھنے اور یہ کہنے کے بارے میں ہے کہ یہ ٹھوس جگہ ہوگی آپ کے خاندان کے ساتھ جو روابط ہیں جو آپ کے گھر کے ساتھ ہیں وہ ٹھوس ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ باہر جو بھی طوفان آتا ہے اب ٹھیک رہتے ہیں اب جب بات محبت کے رشتوں کی ہو خاص طور پر نئی محبت کی زہرا مرکری کے لئے سیمی سکسٹائل بنا رہا ہے مرکری اس وقت آگے بڑھ رہا ہے لیکن یہ پیچھے کی طرف جانے والا ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی ایسے شخص سے دوبارہ رابطہ قائم کرنے کا موقع ملے گا جس سے آپ تقریباً پہلے جوڑ چکے تھے آپ کے پاس مریخ بھی ہے اس لئے آپ میں کسی نئے سے ملنے کے لئے واقع بہترین توانائی ہے آپ کو دروازے سے باہر نکلنے یا ٹیکسٹ بھیجنے یا میٹن ترتیب دینے کی چھوٹی سی رکاوٹ کو عبور کرنا ہے تو ایسا کریں کیونکہ جب رشتے کے لئے کسی نئے سے ملنے کی بات آتی ہے تو آپ کے پاس کچھ اچھی قسمت ہے اب جب بات موجودہ محبت کے رشتوں کی ہو تو زہرہ پلوٹو کے ساتھ کوئی پہلو نہیں بنا رہی ہے اس لئے چیزیں اچھی طرح چل رہی ہیں زہرہ کے رجت کے ساتھ یہ کچھ پرانے مسائل کو جنم دے سکتا ہے لیکن ان کو حل کرنے کا یہ کافی وقت نہیں ہے کیونکہ نیا چاند گھر اور خاندان کے اس گھر میں ہے یہ وہ وقت ہے جہاں آپ خاندان کا جشن مناتے ہیں جہاں آپ اپنے تعلقات کو مناتے ہیں اور اس حصے پر توجہ مرکوز کریں اور پھر جیسے ہی ہم اس سے گزر جائیں گے دو ہفتوں آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اب جب آپ کی پیسے کی بات آتی ہے تو آپ اس مرکوز سے پیسے نکال رہے ہیں جو بہت جلد پیچھے ہٹ جائے گا اور اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک پروجیکٹ کو شروع کرنے کیلئے اسے مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شاید اس لئے کہ یہ نیا چاند ہے آپ پروجیکٹ کا ایک نیا حصہ شروع کر رہے ہیں یا پروجیکٹ کو شروع سے شروع کر رہے ہیں اور آپ اسے مکمل کرنا چاہتے ہیں جب مرکوز پیچھے ہٹ جائے گا تو آپ دوبارہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ آپ یہ کیسے کر رہے ہیں تو لچتدار رہی کیونکہ اس کو دوبارہ کرنے سے پروجیکٹ بہتر ہو سکتا ہے لیکن آگے بڑھیں اور پروجیکٹ کو لانچ کریں ایسی چیزیں لانچ کریں جن کے ذریعے آپ اپنا پیسہ کما سکیں لیکن یہ سوچنے کے لئے بھی تیار رہیں کہ آیا یہ بہترین سمدھ ہے اب جانتے ہیں کہ وہ مجھے دوسری سمدھ میں جانا چاہیے اور یہ ٹھیک ہے اس لئے ہمیں لچتدار رہنا چاہیے اب جب کاروبار سے پیسے آپ کی سرمایہ کاری سے رقم کی بات آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کیونکہ مرکوی مشتری کے لئے ایک ٹرائنگ بنا رہا ہے اور جیسے جیسے یہ سست ہو جائے گا یہ دیر کے لئے اس ٹرائنگ کو بنائے گا لہذا آپ کی پاس اپنے کاروبار کو بڑھانے معمول سے زیادہ رقم لانے کیلئے آپ پر واجب اور لدہ رقم جمع کرنے کا واقعی ایک اچھا موقع ہے لہذا یہ آپ کے لئے مالی طور پر بہت اچھا وقت ہے اور آپ کاروائی کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹرائنگ کے ساتھ صرف ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا آسان ہے کہ آپ اسے نظر انداز کر سکتے ہیں اور پھر آپ اضافے سے محروم رہ جاتے ہیں آپ بونس سے محروم رہ جاتے ہیں اب جب کیریئر سے حاصل کردہ رقم کی بات آتی ہے تو یہ ایک الگ کہانی ہے کیونکہ مرکری اور نپچون کے درمیان کوئی پہلو نہیں چل رہا ہے اور چونکہ مرکری پیچھے ہٹنے والا ہے میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے ابھی اضافہ طلب کیا تو وہ صرف اتنا ہی کہیں گے سال کے شروع میں ہم سے دوبارہ پوچھیں اس لئے میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں مواقع تلاش کریں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اضافے کے لئے ابھی مواقع آ رہے ہیں اگر یہ ایسی صورتحال ہے جہاں آپ ایک نیا کام شروع کرنے کے خواہاں ہیں ریٹرو گریڈ مدت سے باہر نیا کام شروع کرنے کی کوشش کریں یعنی جب ریٹرو گریڈ مدت ختم ہو جائیں میرے پاس اب کے لئے یہی کچھ تھا میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں آپ اگلی ویڈیو تک محفوظ اور صحت مند رہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ بلج جوزہ یعنی جمنای بسم اللہ حرامان نیلاہیم السلام علیکم میں آسیا بطول ایک سٹرولجر ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل آسیا بطول سٹرولجی میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں ماہے صفر کے طاقتور نئے چاند کے بارے پیشین گوئی کرنا چاہتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نیا چاند آپ کی زندگی میں کونسی بڑی تبدیلیاں لائے گا جو سولہ اگست دو ہزار تئیس بروز بودھ کو ہے بلج جوزہ آپ لوگ یہ نیا چاند اپنے مواصلات کے گھر میں منا رہے ہیں جو آپ کا ویل ہاؤس ہے اس لئے یہ دو ہفتے کا دورانیاں آپ کے لئے بہترین ہے کیونکہ یہ سب کچھ دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے کے بارے میں ہے خاص طور پر آپ کی برادری پروشیوں آپ کی زندگی میں آپ کے قریبی لوگوں جیسے بہن بھائی اور کزین یہ وہ وقت ہے جہاں آپ دنیا سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں لکھنے آپ پڑھانے کے ذریعے اور آپ کیسے بات چیت کرتے ہیں اور ان تمام چیزوں پر آپ ایک نظر ڈالنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ اسے تھوڑا سا تبدیل کر سکتے ہیں یہ ممکنہ طور پر واقعی ایک مصروف وقت بھی ہے اور آپ پہلے سے ہی بہت مصروف رہتے ہیں اور اس لئے یہ آپ کے کیلنڈر سسٹم کو دوبارہ کر رہا ہے آئے دیکھ رہا ہے کہ آپ اپنے کیلنڈر سے کیا چھٹکارہ پا سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کا مقصد ایک خاص مقدار میں کتابیں پڑھنے کا ہے یا آپ ایک دن میں دس اخبارات پڑھتے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز تو شاید اس میں تھوڑی سی تبدیلی کریں خاص طور پر اس وقت کے دوران جب آپ شاید بہت زیادہ مصروف ہوں گے اب جب بات محبت کے رشتوں کی ہوتی ہے خاص طور پر نئی محبت کی تو مرکری زہرہ کے ساتھ نیم سیکسٹائل بنا رہا ہے اور زہرہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور مرکری پیچھے ہٹنے والا ہے اور اس لئے جب نئے رشتوں کی بات آتی ہے تو یہ توانائی ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح پرانا ہو اب ایسا ہو سکتا ہے دو طریقے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سے ملے لیکن آپ اصل میں پرپوس کرنے کے لئے باہر نہیں گئے اور اب اپ ڈیٹنگ شروع کرنے جا رہے ہیں یہ ایسا کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے اب وہ شخص جو آپ کی زندگی میں آ رہا ہے یہ نیا شخص کسی ایسے شخص کی کاربن کاپی ہے جس کے ساتھ اپنے ماضی میں رشتہ توڑ دیا تھا یہ اتنا اچھا نہیں ہے اب جب بات موجودہ محبت کے رشتوں کی ہو تو توانائی کافی اچھی ہے مرکری مشتری کے ساتھ ایک ٹائم بنا رہا ہے اور چونکہ مرکری پیچھے ہٹنے کے لئے سست ہو رہا ہے اس لئے ٹائم ایک طویل عرصے تک چلے گا اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پیار کے رشتے میں طویل عرصے تک ہم اہنگی پیدا ہوگی یہ ممکن ہے کہ آپ سب چھٹی پر جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے آپ کا وقت اچھا گزر رہا ہے اب جب دوستی کی بات آتی ہے تو یہاں آپ کے پاس بہت اچھی توانائی ہے کیونکہ مرکری کا مریخ سے جوڑ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ گھر سے باہر نکل سکتے ہیں تو آپ دوستی کے لئے کسی سے مل سکتے ہیں یا آپ کئی لوگوں سے مل سکتے ہیں اگر آپ کسی گروپ میں شامل ہیں تو آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کا ایک گروپ ہے جن سے آپ واقعی جوتے ہیں اس لئے دوستوں کی تلاش کے لئے اچھا وقت ہے اب جب آپ کی پیسے کی بات آتی ہے تو آپ چاند سے پیسے نکال رہے ہیں جو آپ کی سوچ اور معاصلات کے گھر میں ہیں یہ چاند یورینس کے لئے بلکل درست مربع بنا رہا ہے اور یورینس کہتا ہے کہ چیزیں بدل دیں اور اس لئے توانائی اس بارے میں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ کمانے کے ذرائے میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے اور اس طرح آپ پیسے کے بارے میں اپنے آپ سے کیسے بات کرتے ہیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پیسے کا انتظام نہیں کر سکتا میں اس پر نظر نہیں رکھ سکتا سرمایہ کاری مجھے خوف زدہ کرتی ہے اب وقت آ گیا ہے کہ بیانیا کو تبدیل کیا جائے کہانی کو تبدیل کیا جائے آپ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ تبدیلی کی یہ توانائی وہ پیش رفت ہو سکتی ہے جس کی آپ تلاش کر رہے تھے اب جب سرمایہ کاری آپ کے کاروبار سے پیسے کی بات آتی ہے تو آپ ہمیشہ کی طرح ہی کما رہے ہیں چاند سیٹرن کے ساتھ کوئی پہلو نہیں بنا رہا ہے اور اس لیے صرف اس پر دوبارہ غور کرنے کا وقت ہے اس لیے اس نکتہ نظر سے آپ اپنی اشتہاری کاپی کا جائزہ لیں اس بات کا جائزہ لیں کہ آپ کے پورٹ فولیو میں آپ کا تنوہ کیا ہے کیا سب کچھ متوازن ہے لہٰذا آپ اس طرح کے کچھ جائزے کر سکتے ہیں لیکن زیادہ طرف ہمیشہ کی طرح ہی کر رہے ہیں اب جب بات کریئر سے حاصل ہونے والی رقم کی ہوتی ہے جیسے تنخا کی تو چاند ملیخ کو سیمی سکسٹائل بنا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس تھوڑا سا مزید کمانے کا موقع ہے آپ ایک مقابلہ کر کے دوبارہ گفت کارڈ جیت سکتے ہیں آپ کو ایک چھوٹا سا بونس مل سکتا ہے میرے پاس آپ کے لیے یہی کچھ تھا میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں آپ اگلی ویڈیو تک محفوظ اور صحت مند رہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ برج سرطان یعنی کینسر بسم اللہ حرامان نلاحیم السلام علیکم میں آسیا بطول ایک سٹولجر ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل آسیا بطول ایک سٹولجی میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں ماہی صفر کے طاقتور نئے چاند کے بارے پیشین گوئی کرنا چاہتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نیا چاند آپ کی زندگی میں کونسی بڑی تبدیلیاں لائے گا جو سولہ اگست دو ہزار تئیس بروز بدھ کو ہے برج سرطان آپ کے پیسے کے گھر میں یہ نیا چاند منایا جا رہا ہے یہ آپ کے مال کا علاقہ اور ساتھ ہی ساتھ اپنی قدر بھی ہے اور اس لئے آپ کے لئے پیسے کے کچھ مواقع ضرور ہیں اور اس ساری توانائی کے ساتھ کے ہم سکوارڈ یورینس کے ساتھ اور کچھ سیارے پیچھے ہٹ رہے ہیں یہ کسی نئی چیز کو دیکھنے اور اسے مختلف انداز سے دیکھنے کے بارے میں ہے اور یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیسے پیسہ کمانے کے بارے میں اپنے رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے عام طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری ساری زندگی پیسہ مشکل رہا ہے اور مجھے اس پر سخت محنت کرنی پڑی ہے پھر آپ اپنی تاریخ میں واپس جائیں اور آپ تلاش کریں کہ یہ کہاں آسان تھا کہاں پیسہ بنانے کا مزہ تھا اور آپ ان واقعات کو آگے لاتے ہیں اور جیسے جیسے آپ ان طریقوں پر توجہ دیتے ہیں وہ پھیلتے ہیں اور پیسے کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں اور چیزیں بہتر ہوتی جاتی ہیں اور اس لیے اب آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ اپنے پیسے کے بارے میں کچھ تبدیل کریں جو واقعی آپ کی مدد کریں اب جب بات محبت کے رشتوں کی ہو خاص طور پر نئی محبت کی تو چاند پلوٹو سے متزاد بن رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کے نئے مواقع ہیں لیکن اگر آپ کسی کو تلاش کر رہے ہیں آپ کس سے بات کر رہے ہیں اور اگر آپ پہلے سے ہی کسی کے ساتھ تعلقات میں ہیں تو آپ کو اس میں کچھ ایجسٹمنٹ کرنا پڑے گی اس سے پہلے کہ آپ اس نئی محبت کو پکڑ سکے کچھ بدلنا ہوگا لیکن اگر آپ نئی محبت کی تلاش میں تھے تو ان دو ہفتوں کے دوران آپ کو ایجسٹمنٹ کرنا پڑے گی اور جب آپ کے موجودہ محبت کے رشتے کی بات آتی ہے تو معاملات معمول کے مطابق چل رہے ہیں اب چاند اور زوہل کی وجہ سے آپ کی توجہ اپنے آپ پر زیادہ ہے جو کہ اس وقت اچھا ہے آپ کو یہی کرنا چاہیے اور اس لیے آپ کا ساتھی اور آپ صرف اپنے الگ الگ کام کر رہے تھے یہ دونوں توانائیاں مستقبل میں آپس میں ملیں گے اور آپ چیزوں کو حل کریں گے اور تعلقات کو آگے بڑھائیں گے اور واقعی جڑیں گے لیکن اس وقت آپ کو اپنے کام کرنے کا خیال ہے آپ پوری طرح اپنے آپ پر مرکوز ہیں اب جب بات دوستی کی ہو تو آپ کے پاس بہت اچھی توانائی ہے چاند زہرہ سے جو رہا ہے اور آپ کو اس گیر اور گھر میں مشتری اور یورینس مل گیا ہے تو یہ وہ وقت ہے جب آپ لوگوں سے ملنے کیلئے واقعی اپنے آپ کو باہر رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور اس لیے یہ آپ کے لئے موقع ہے کہ آپ ایسے اجنبیوں سے مل سکیں جو ہم خیال ہوں جیسے گروپ ساتھ چیلیٹی فنکشنز آئیس جیسی چیزوں میں جانا کیونکہ آپ واقعی کچھ اچھے دوستوں سے مل سکتے ہیں اب جب آپ کے پیسے کی بات آتی ہے تو آپ سورج اور اس نیچان سے پیسے نکال رہے ہیں جو آپ کے منی ہاؤس میں رکھے گئے ہیں تو جیسا کہ میں شروع میں کہہ رہی تھی یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ چمک سکتے ہیں یہ وہ علاقہ ہے جہاں سورج چمک رہا ہے یہ بڑی اسپارٹ لائٹ آپ کے پیسے پر ہے اگر آپ کے پاس ذرائع ہیں پیسے کے مواقع جو آپ نہیں لے رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ بڑا اسپارٹ لائٹ کہتا ہے یہ موقع ہے وہ رقم لے لو تو یہ وہ وقت ہے جہاں آپ دیکھنا چاہتے ہیں بس ایک لمحے کے لئے رکی اور کہیں کہ پیسہ کہاں ہے میں آج اضافی دس ہزار روپے کیسے بنا سکتا ہوں آج میں اضافی پانچ ہزار کیسے بنا سکتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے مواقع ہیں بہت زیادہ معلومات حاصل کریں لیکن ہمیں بعض اوقات اس معلومات کو روک کر اس پر کاروائی کرنی پڑتی ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ یہ ہماری زندگی میں کیسے لاغو ہوتی ہے اب جب کاروبار آسرمایہ کاری سے پیسے کی بات آتی ہے تو آپ کے پاس یہاں بہت مضبوط توانائی ہے سورج یورینس کے این مطابق مربع بنا رہا ہے یہ وہ توانائی کی جیت ہے اور اس کا مطلب ہے کہ موقع لیں یہی طریقہ ہے کہ آپ میں جیتنے کی صلاحیت ہے اگر آپ موقع نہیں لیتے تو یہ عقینی نقصان ہے تو ہاں اگر آپ کسی اختصم کا خطرہ مول لے رہے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ حساب کتاب کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ کہتا ہے کہ آپ کو جیتنے کا موقع حاصل کرنے کے لیے کھیلنا ہوگا تو ہاں یہ اب بھی ایک مربع ہے یہ لڑا کا ہے یہ توانائی لیتا ہے ایک بڑی جیت ہو سکتی ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں اب جب بات کریئر سے حاصل ہونے والی رقم کی ہو اور یہ ایک تنخواہ کی طرح ہوگا سورج زہرہ سے متضاد ہو رہا ہے آپ کے پاس مشتری اور یورینس اس گیر اور گھر میں آپ کے پاس بہت اچھی توانائی ہے یہ اگلے دو ہفتے واقعی وہ وقت ہے جب آپ اپنے سپروائزر کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں یا ہائرنگ منیجر سے بات کرنا چاہتے ہیں اپنا ریزیوم بائیو دیتا دنیا میں باہر رکھی کیونکہ آپ یقینی طور پر کریئر میں زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں میرے پاس آپ کے لیے یہی کچھ تھا میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں آپ اگلی ویڈیو تک محفوظ اور صحت مند رہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ برج اسد یعنی لیو بسم اللہ حرامان نلاحیم السلام علیکم میں آسیا بطول ایک سٹولجر ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل آسیا بطول سٹولجی میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں ماہ سفر کے طاقتور نئے چاند کے بارے پیشین گوئی کرنا چاہتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نئے چاند آپ کی زندگی میں کونسی بڑی تبدیلیاں لائے گا جو سولہ اگست دو ہزار تئیس بروز بدھ کو ہے برج اسد یہ آپ کا نیا چاند ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے کمری سال کا آغاز ہے اور اس لئے سب سے پہلے آپ اگلے دو ہفتوں میں جتنی نئی چیزیں کریں گے آپ جتنے زیادہ بیج لگائیں گے آپ کی فصل اتنی ہی زیادہ ہوگی چند مہینوں میں یہ واقعی اہم ہے اور نئی چیزیں خریدیں میرا مطلب ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے کام بھی کر سکتے ہیں جو واقعات کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ جو کچھ بھی شروع کر رہے ہیں جیسے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں مراقبہ کرنے کے لئے پندرہ منت جلدی اٹھنے جا رہا ہوں یہ چھوٹی سی چیز آپ کی زندگی میں حلچل پیدا کر سکتی ہے اور آپ کی زندگی میں فرق پیدا کر سکتی ہے اس طوانائی کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آپ کے اظہار اور جسمانیت کے ذاتی گھر کو روشن کر رہی ہے برج اصد اکثر اوقات یہ کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے اور یہی طریقہ ہے میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور پھر بھی اگر آپ چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہیں تو آپ کو بہتر نتائج ملیں گے اور اس طرح یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح پیش کرتے ہیں کہ آپ آگے بڑھتے وقت پر اعتمار محسوس کر رہے ہیں کہ آپ مجسم ہو رہے ہیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں اگر آپ الفاق ہیں تو میوزک بنانے کے لیے آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف یہ کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے آپ کو حوصلہ افضائی کی ضرورت نہیں ہے اب جب بات محبت کے رشتوں کی ہوتی ہے خاص طور پر نئی محبت کی سورج مشتری کے ساتھ کوئی پہلو نہیں بنا رہا ہے اور جبکہ آپ کو یہاں ایک بہت ہی مضبوط پہلا گھر مل گیا ہے برج اصد یہ ساری چیزیں اور توجہ اپر ہے اور لوگوں کو اپنے پاس آنے کی اجازت دیں لیکن آپ دوسروں کے پیچھے نہیں جا رہے ہیں لہٰذا یہ اپنے آپ پر کام کرنے کے بارے میں ہے اور یہ ممکن ہے کہ کوری آپ کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے بہت پرجوش ہوں اور ابھی تک یہ وقت اس پر مرکوز ہونے کا نہیں ہے بلکہ یہ وقت اپنے آپ پر توجہ مرکوز کرنے کا ہے اب جب بات موجودہ محبت کے رشتوں کی ہو تو یہ ایک مختلف کہانی کیونکہ آپ کے پاس ایک بہت مضبوط گھر ہے جہاں یہ خود کا احساس ہے سورج یورینس کے لیے بلکل سور بنا رہا ہے اس لیے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ تعلقات میں کچھ بدلنا چاہتے ہیں اور یہ مجموعی رشتہ تعلق کا کوئی پہلو کی بگ ہو سکتی ہے جس کے بارے میں آپ کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے یہ کیا ہے جسے آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس تبدیلی سے کیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر دیکھیں کہ کیا تبدیلی ہمیشہ رہتی ہے اگر ان سب کا انحصار ان کے بدلنے پر ہے پھر دیکھیں کہ کیا آپ کسی چیز کو اپنی طاقت میں واپس لا سکتے ہیں جہاں آپ تبدیلی لا سکتے ہیں اور پھر نتائج دیکھیں تو آپ اپنے تعلقات میں تبدیلیوں کو دیکھ رہے ہیں یہ کافی جا رہا نہ توانائی ہے اس لئے تصور کریں کہ یہ اس دو ہفتوں کے عرصے میں ہونے والا ہے اب جب دوستی کی بات آتی ہے تو سورج مرکری کو نیم سیک سٹائل بناتا ہے اور مرکری پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس دو ہفتے کی مدت میں کسی سے مل سکتے ہیں جو پھر آپ کی زندگی میں واپس آ جاتی ہے یہ آپ کچھ ایسے دوستوں سے دوبارہ رابطہ کر رہے ہیں جو آپ کے پاس تھے جن سے آپ نے تھوڑے عرصے سے بات نہیں کی اس لئے ہم دوستی کے لئے کچھ مواقع دیکھتے ہیں یہ کچھ ایسی توانائی ہے جس میں تھوڑی محنت درکار ہوتی ہے کہ اس میں تھوڑا سا کام شامل ہے اور اس لئے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ کچھ نئے دوستوں سے مل سکتے ہیں اب جب آپ کے پیسے کی بات آتی ہے تو آپ اس مرکری سے پیسے نکال رہے ہیں یہ آپ کے پیسے کے گھر میں پیچھے ہٹنے والا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ دیکھنے کا وقت ہے کہ آپ اپنے پیسے کو کس طرح سمحلتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کہتے ہیں میں نے بجٹ رکھنے کے لئے استعمال کیا تھا لیکن کچھ ایسا ہے جہاں آپ اسے بہترہ مختلف طریقے سے کر سکتے ہیں یہ بھی ہے کہ آمدنی کے ذرائع کو دیکھتے ہوئے ان آمدنی کے ذرائع میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے آپ اسے کیسے ری ڈائریکٹ کرتے ہیں اس طرح زیادہ بچت میں جا رہا ہے اب چیزوں کو کیسے بدل سکتے ہیں جب یہ آپ کے پیسے کیلئے آتا ہے کیونکہ آپ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کرتے ہیں وہ بڑے پیسے کمانے کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں اب جب بات سرمایہ کاری آپ کے کاروبار سے حاصل ہونے والی رقم کی ہو تو عام طور پر میں کہوں گی کہ آپ ہمیشہ کی طرح کما رہے ہیں در حقیقت یہ امکان ہے کہ آپ کے پاس معمول سے تھوڑا زیادہ خرچ ہے اس لئے آپ کے پاس اصل میں نقد رقم کا بہاو تھوڑا کم ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ چیزوں میں کسی قسم کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں مرکری ریٹرو گریٹ بھی ہے کچھ ہو سکتا ہے بل آنے والے ہیں شاید آپ کے پاس کچھ سالانہ سبسکرکشنز ہیں اس لئے میں سمجھتی ہوں کہ کیشفلوں کے لحاظ سے آپ اس وقت بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں اس لئے میں سمجھتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ شاید کم کر رہے ہیں لیکن لگتا ہے کہ زیادہ پیسہ نکل رہا ہے اب جب بات کیریئر سے حاصل ہونے والی رقم کی ہو تو یہ ایک پیچک کی طرح ہوگی آپ کے پاس کچھ دلچسپ توان آئی ہے کیونکہ آپ کے پاس مرکری پیچھے ہٹ رہا ہے اور سورج جو آپ کو روشن کر رہا ہے اس لئے آپ اب زیادہ نمائع ہیں اور اس طرح یہ اس بات کی طرف اشارہ کرے گا کہ اگر اپنے اضافے کے بارے میں بات چیٹ شروع کر دی ہے اگر آپ زیادہ تنخواہ کے لئے بات چیٹ کر رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھی کہ مرکری بازابطہ طور پر پیچھے ہٹ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو روکے رکھے ہوئے ہیں اور انتظار کرنا بہتر ہوگا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی خسمت بہتر ہوگی اگر آپ جلدی کے بجائے بعد میں اضافے کے بارے میں پوچھیں گے میرے پاس اب کے لئے یہی کچھ تھا میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں آپ اگلی ویڈیو تک محفوظ اور صحت مند رہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ برج سنبلا یعنی ورگو بسم اللہ حرامان نلاحیم السلام علیکم میں آسیا بطول ایک سٹرولجر ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل آسیا بطول سٹرولجی میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں ماہ سفر کے طاقتور نئے چاند کے بارے پیشین گوئی کرنا چاہتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نئے چاند آپ کی زندگی میں کونسی بڑی تبدیلیاں لائے گا جو سولہ اگست دو ہزار تئیس بروز بدھ کو ہے برج سنبلا یہ نفسیاتی صلاحیت اور وجدان اور کائنات کے پیغامات کا گھر بھی ہے کہ آپ کو کائنات سے پیغامات موصول ہو رہے ہوں اور میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ ہیڈ فون کو تھوڑی دیر کے لیے اتار دیں تاکہ آپ سن سکیں کہ کائنات میں کیا ہو رہا ہے اور پھر اپنے بے ہوش رویوں پر بھی نظر ڈالیں کتنا کل کا کام ہے جو آپ آئیز دوہرا رہے ہیں اور آپ کیا بدل سکتے ہیں یہ آپ کے کمری سال کا آخری نیا چاند بھی ہے اور اس لیے وقت ہے کہ پچھلے سال کو پیچھے مر کر دیکھیں اور کہیں کہ میں نے کیا مختلف کیا میں نے کیا حاصل کیا میں مستقبل کے لیے کیا تبدیل کرنا چاہتا ہوں اب جب بات محبت کے رشتوں کی ہوتی ہے خاص طور پر نئی محبت کی زوہر مرکری کے ساتھ کوئی پہلو نہیں بنا رہا ہے اور آپ کو یہ ساری توانائی مل گئی ہے جو آپ کے چھپے ہوئے گھر میں ہے یہ اندر انر کو دیکھنے کے بارے میں ہے باہر دیکھنے کے بارے میں نہیں ہے لہٰذا اگر آپ نئی محبت کی تلاش میں ہیں یہ وقت ہے یہ دو ہفتوں کا وقفہ ہے پیچھے ہٹیں اپنے آپ کو اپنے عمل پر کام کرنے دیں ماضی کی محبتوں کے ساتھ دوڑیاں کاتیں گھر کو صاف کریں اور یہ اس وقت توانائی کا بہتر استعمال ہے اور جب بات موجودہ محبت کے رشتوں کی ہو تو مرکری اور نیکچون کے درمیان کوئی پہلو نہیں چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا موجودہ محبت کا رشتہ بلکل اسی طرح آگے بڑھ رہا ہے جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے ابھی مسائل کو حل کرنا بہت مشکل ہے اسے آگے بڑھانا بہت مشکل ہے اگر آپ ایک ساتھ رہنے اور کسی اور چیز کے بارے میں بات کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ ایسا کرنے کا وقت نہیں ہے صرف اپنے اب پر کام کرنے اپنے فنون اپنے اس بات اپنے مراقبہ اپنے جادو پر کام کرنے کیلئے دو ہفتے لگائیں اب جب دوستی کی بات آتی ہے تو آپ کے پاس یہاں تھوڑی توانائی ہے کیونکہ مرکری چاند کے لئے سمائی بنا رہا ہے تو یہاں کچھ ہو رہا ہے ہو سکتا ہے اب کوئی انسانی کام کوئی خیراتی کام کر رہے ہوں اب کسی ایسے شخص سے مل سکتے ہیں جو ہم خیال ہو مرکری کے پیچھے ہٹنے کے ساتھ یہ اس طرح کی بات ہے اب ماضی کے اشتہار میں اس شخص سے ملے ہیں آپ کے اور ان کے درمیان کچھ نہیں ہوا اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ چند ہفتوں میں پیچھے ہٹ جائیں اور آپ انہیں دوبارہ دیکھیں اور یہی سے رابطہ قائم ہوتا ہے اب جب آپ کے پیسے کی بات آتی ہے تو آپ اس زہرہ سے پیسے نکال رہے ہیں جو آپ کی نفسیاتی صلاحیت بجدان اور جادو کے گھر میں پیچھے ہٹ رہا ہے اور اسی لئے آپ اپنے آپ کو پیسہ کمانے کی ذہمیت میں ڈالنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو پیسہ کمانے کے لئے کھلا رکھیں اور آپ اسے مراقبہ اس بات جرنل لگ کے ذریعے کر سکتے ہیں لہذا یہ ساری توانائی اندرونی بلاکس کی تلاش میں ہے اور آپ کے کیمپین کو تبدیل کر رہی ہے تاکہ آپ رقم وصول کرنے کے سلسلے میں زیادہ ہوں اب جب سرمایہ کاری آپ کے کاروبار سے پیسے کی بات آتی ہے تو زہرہ مرکری کے لئے سمائی بنا رہی ہے لہذا آپ معمول سے تھوڑا سا زیادہ پیسہ کمان رہے ہیں خاص طور پر جب آپ تفصیلات پر توجہ دیتے ہیں اب جب بات کریئر سے حاصل ہونے والی رقم کی ہو تو یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کی بہترین توانائی ہے کیونکہ زہرہ چاند سے جڑ رہا ہے لیکن یہ توانائی اب الگ ہو گئی ہے کیونکہ زہرہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے اور چاند آگے جا رہا ہے لیکن ایک بار پھر اکٹھے ہونے والے ہیں لہذا یہ آپ کا وقت ہے جب آپ بیج لگاتے ہیں آپ کو آتو ابھی اضافہ مل جائے گا اور وہ یہ کہنے جا رہے ہیں کہ چند ہفتوں میں ہمارے پاس واپس آنا لہذا ان اگلے دو ہفتوں میں اپنے کریئر کے ذریعہ جب زہرہ مستقبل میں اس چاند کو ملنے کے لئے واپس آئے گی آپ کے پاس زیادہ پیسہ کمانے کا موقع ہے میرے پاس اب کے لئے یہی کچھ تھا میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں آپ اگلی ویڈیو تک محفوظ اور صحت مند رہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ برج میزان یعنی لیبر بسم اللہ حرامان نلاحیم السلام علیکم میں آسیا بطول ایک سٹولجر ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل آسیا بطول سٹولجی میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں ماہ سفر کے طاقتور نیا چاند کے بارے پیشین گوئی کرنا چاہتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نیا چاند آپ کی زندگی میں کونسی بڑی تبدیلیاں لائے گا جو سولہ اگست دو ہزار تئیس بروز بودھ کو ہے برج میزان آپ لوگوں کے لیے یہ نیا چاند آپ کے دوستی گروہوں اور تنظیموں کے گھر کو روشن کر رہا ہے اور اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی تنظیم میں شامل ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہوں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کسی تنظیم میں شامل ہوں اور آپ قیادت کے کردار سے دستبردار ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہوں اور ہو سکتا ہے کہ آپ اہدے کے لیے انتخاب لڑنے جا رہے ہوں تاکہ آپ گروپ کے لیڈر بن سکی شاید آپ ایک گروپ بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس لیے مختلف طریقے سے کام کریں کیونکہ یہ گروپوں سے متعلق ہے یہ توانائی واقعی مددگار ہے اب دوستی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہوں آپ نے آپ کو کسی اور کے ساتھ زیادہ جگہ دے یہ تکنالوجی کے بارے میں بھی ہے اور اس لیے یہ وہ وقت ہو سکتا ہے جب آپ خاص طور پر ان تکنالوجیز کو دیکھ رہے ہوں جو آپ استعمال کر رہے ہیں کہ شاید آپ سیکھنے میں تاخیر کر رہے ہوں اور یہ کہہ رہے ہو کہ میں یہ سیکھنے جا رہا ہوں کہ یہ کیسے کرنا ہے میں مختلف سائٹس پر پروفائلز کو زیادہ سے زیادہ بنانے جا رہا ہوں یا کسی نئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں داخل ہونے جا رہا ہوں اس طرح کی چیز لہذا یہ ایک ایسی چیز کا آغاز ہے جہاں آپ کو لچکدار ہونا چاہیے اور جب ان شبوں میں مختلف مواقع آتے ہیں تو تبدیل ہونا چاہیے اب جب محبت کے رشتوں کی بات آتی ہے خاص طور پر نئی محبت تو آپ کے پاس کچھ بہت مضبوط توانائی ہوتی ہے کیونکہ زہرہ یورینس کے لئے ایک مربع بنا رہا ہے اور اپنے دوستی کا یہ گھر روشن کر دیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوست تھا وہ عاشق بن سکتا ہے زہرہ کے رجت کے ساتھ تعلقات میں تبدیلی آ رہی ہے ہاں دوست آپ کو کسی سے ملواتے ہیں آئے کہ آپ کسی گروپ اتنظیم کے ذریعے کسی سے ملتے ہیں تو آپ کو اگلے دو ہفتے میں ایک نئی محبت سے ملنے کے لئے بہت اچھی توانائی ملے گی جب موجودہ محبت کے رشتوں کی بات آتی ہے تو زہرہ مریخ کے ساتھ ایک سمائی بنا رہی ہے اور اس طرح یہ رشتہ بہت اچھا چل رہا ہے سوائے اس کے کہ چھوٹی چھوٹی ٹھوکریں آمسائل ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں اب بات کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ ایک ہی چیز مانگتے رہتے ہیں اور نہیں پا رہے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اسے کس طرح مانگ رہے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ اسے دوبارہ بیان کریں یا کسی اور طریقے سے پوچھیں جب بات دوستی کی ہو جیسا کہ میں نے کہا آپ کا دوستی کا پورا گھر روشن ہے سورج کو زہرہ کے ساتھ ملائے گیا ہے اور اس لئے یہاں دوستی کے لئے بہت اچھی توانائی ہے لہذا میٹنگز میں جائیں گروپس میں جائیں دوستوں کے ساتھ باہر جائیں اور ان کے دوستوں سے ملیں پارٹی کریں لوگوں سے ملیں ایسے حالات میں رہیں جہاں آپ لوگوں سے مل سکیں اور آپ کچھ اچھے دوستوں سے مل سکتے ہیں اب جب آپ کے پیسے کی بات آتی ہے تو آپ اس پلوٹو سے پیسے نکال رہے ہیں جو آپ کے گھر خاندان کے چوتھے گھر میں ہے اس کے علاوہ وہ مریخ جو آپ کے لاشور کے گھر میں ہے اور مریخ اس پلوٹو کی طرف بڑھ رہا ہے اس لئے آپ کے پاس یہاں کچھ بہت مضبوط توانائی ہے لیکن آپ کے لاشور میں موجود کوئی چیز آپ کو روک رہی ہے اور اس لئے اسے دیکھنا ہے پیسے کے روئیے آپ پیسے کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کتنا پیسہ کماتے ہیں اس کا انحصار معیشت پر ہے کیا آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے مجھے نہیں معلوم کہ کیسے کروں آپ کو اپنی پوری تاریخ میں واپس جانے کی ضرورت ہے اور دیکھیں کہ میں اس آئیڈیا کو کہاں چیلنج کر سکتا ہوں معیشت خراب ہونے کے باوجود اپنے پیسہ کہاں سے کمایا آپ کو کچھ نئے آئیڈیاز کہاں سے آئے آپ نے ایسی چیز کو کہاں سمحلا آپ ان آئیڈیاز کو آگے لا سکتے ہیں ان ماضی کے تجربات کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پھر آپ کی کہانی کو بڑھا سکتے ہیں اور پلٹ سکتے ہیں اور اس سے آپ کی مالی تصویر بدل جائے گی اب جب بات آتی ہے پیسے کی جو سرمایہ کاری سے آتی ہے یا آپ کے کاروبار سے تو میں یہ کہنے جا رہی تھی کہ آپ ہمیشہ کی طرح ہی کما رہے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب ہی اور زیادہ خرش ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں اس لئے آپ کچھ ایسے فنس باندھ رہے ہیں جو کیش نہیں تھے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ سالانہ معاہدے ہیں جو واجب علادہ ہیں یا آپ سپلائز اسامان فروخت کرنے کے لئے بڑی خلیداری کر رہے ہیں لہٰذا آپ کا کیش فلو تھوڑا سا تن نظر آتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کم کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ضروری چیزوں کے لئے زیادہ رقم نکل رہی ہے جو مستقبل میں آپ کی مدد کرنے والی ہے اب جب کریئر سے حاصل ہونے والی رقم کی بات آتی ہے تو یہ ایک تنخواہ کی طرح ہوگا سب سے پہلے نیا چاند ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑا موقع ہے زہرہ اس گھر میں پیچھے ہٹ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ پہلے سے ہی شروع کیا ہے آپ کے پاس اپنے سپروائزر کے ساتھ بیٹھ کر اس کے بارے میں بات کرنے کا ایک اور موقع ہے اس کے علاوہ سورج پلوٹو کے لئے متضاد بنا رہا ہے اور میں جانتی ہوں کہ متضاد پہلو سب سے خوشکن نہیں ہیں لہذا یہاں سب کچھ یہ کہنے کیلئے تیار ہے کہ اگر آپ کچھ ایجسٹمنٹ کرنے اور دوسروں کو ایجسٹ کرنے کیلئے تیار ہیں تو آپ آپ اپنی کریئر میں زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں میرے پاس آپ کے لئے یہی کچھ تھا میں ویڈیو دیکھنے کیلئے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں آپ اگلی ویڈیو تک محفوظ اور صحت مند رہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ برج اکرب یعنی سکورپیو بسم اللہ حرامان نلاحیم السلام علیکم میں آسیا بطول ایک سٹولجر ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل آسیا بطول سٹولجی میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں ماہ سفر کے طاقتور نئے چاند کے بارے پیشین گوئی کرنا چاہتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نئے چاند آپ کی زندگی میں کونسی بڑی تبدیلیاں لائے گا جو سولہ اگست دو ہزار تئیس بروز بدھ کو ہے برج اکرب یہ نئے چاند آپ کے چارٹ کے بالکل اوپر ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا اسپارٹ لائٹ ہے اور آپ اس روشنی میں کھڑے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اس وقت بہت زیادہ دکھائی دے رہے ہیں اور اس سے آپ کو نئے نکری حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے مزید پبلیسٹی حاصل کرنے کے لیے آپ کو دوسروں کے ذریعے دیکھنے میں مدد مل سکتی ہے اس لئے آپ ابھی دکھائی دے رہے ہیں اور یہ دلچسپ توانائی ہے کیونکہ سکورپیو آپ عام طور پر نظر آنا پسند نہیں کرتے آپ چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا پسند کرتے ہیں اس لئے یہ کچھ تکلیف دے ہو سکتا ہے لیکن جہاں آپ چیزوں کو تھوڑا سا بدلنا چاہتے ہیں وہ آپ کا یہ رویہ ہو سکتا ہے کہ میں سوشل میڈیا نہیں کر سکتا کیونکہ میں دکھنا نہیں چاہتا تو پھر لوگ بغیر دیکھیں سوشل میڈیا کیسے کرتے ہیں لیکن یہ نیا چاند یہ کہنے کا وقت ہے اگر مجھے یہ کرنا ہوتا تو میں یہ کیسے کر سکتا جہاں یہ اب بھی میرے لئے ٹھیک ہے میں اسے کیسے بدل سکتا ہوں تاکہ یہ میرے لئے کام کرے اب یہ آپ کے کریئر کا گھر بھی ہے تو یہ ہے کہ آپ اپنی ملازمت کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی دوسری نوکری پر نہیں جا سکتے کیونکہ آپ اگلے سال کسی قسم کا بونس حاصل کرنے کا انتظار کر رہے ہیں اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ اس کام کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں تو کیا رویہ میں تبدیلی ہے کیا کوئی مختلف طریقہ ہے جس سے آپ کچھ کر سکتے ہیں کیا آپ کسی ایسی چیز کو خودکار کر سکتے ہیں جو واقعی پریشان کون ہو کیا چیزوں کو تیز کرنے کے لئے کچھ ہے تو یہ اس قسم کے سوالات پوچھنے کے بارے میں ہے اور یہی طریقہ ہے استوانائی کا استعمال کریں اب جب محبت کے رشتوں کی بات آتی ہے خاص طور پر نئی محبت نیپچون پیوٹو کو سیکسٹائل بنا رہا ہے اور آپ کا پورا چارٹ روشن ہو گیا ہے کیونکہ آپ کے چارٹ کے بالکل اوپر سورج اور چاند ہے اس لئے محبت کی تلاش میں رہنے کا یہ ایک بہترین وقت ہے یہاں تک کہ زہرہ کی رجت پسندی کے ساتھ زہرہ ایسے لوگوں کو لے کر آنے والا ہے جو آتو آپ کو ماضی کے لوگوں کی یاد دلاتے ہیں آپ پھر ماضی کے کسی شخص کو لے کر آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ میں آپ کو یاد کرتا ہوں اور آپ کہہ سکتے ہیں میں آپ کو یاد نہیں کرتا آئیے کوئی ہے جسے آپ یاد کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ چلو اس بار باہر چلتے ہیں ہم پہلے باہر نہیں گئے تھے چلو ایسا کرتے ہیں لہٰذا آپ کے پاس یہاں بہت اچھی توانائی ہے کہ محبت کے رشتے کے لیے کسی سے ملنا اب جب بات موجودہ محبت کے رشتے کی ہو تو زہرہ پلوپوں کے ساتھ کوئی پہلو نہیں بنا رہی ہے اور اس لیے آپ ہمیشہ کی طرح توانائی کے ساتھ کام کر رہے ہیں رشتہ بس آگے بڑھ رہا ہے آپ کی توجہ واقعی دنیا میں آپ کی پیشکش پر ہے گھر میں ہونے والے اس ون آن ون تعلقات پر زیادہ نہیں اس لیے یہ وقت ہے کہ آپ اپنے کریئر کے بارے میں سوچیں اپنے برینڈ کے بارے میں سوچیں اپنی ساکھ کے بارے میں سوچیں اور آپ کا رشتہ صرف اسی طرح آگے بڑھنے والا ہے جیسا کہ اگلے دو ہفتوں سے اب جب آپ کی پیسے کی بات آتی ہے تو آپ اس مشتری سے پیسے نکال رہے ہیں جو اس زہرہ سے ایک مربع حاصل کرنے والا ہے جو پیچھے ہٹ رہا ہے زہرہ واپس آ رہا ہے اس لیے پیسے کا موقع واپس آ رہا ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے اب کچھ کرنے جا رہے تھے اور آپ نے نہیں کیا اب آپ کے پاس ایک اور موقع ہے اب جب کاروبار آ سرمایہ کاری سے پیسے کی بات آتی ہے تو آپ بہت اچھا کر رہے ہیں مرکری مشتری کے لیے ٹرائن بنا رہا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ زیادہ پیسہ کمانے کے یقینی مواقع موجود ہیں اب یہ ایک ٹرائن ہے اور ٹرائن کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی قسم کی کاروائی کرنی پڑھے گی کیونکہ ایک ٹرائن بہت آسان اتنا آرامدے محسوس ہو سکتا ہے جیسے پیسہ صرف آنا شروع ہو جائے اور پھر اب بڑا موقع گنوا دیتے ہیں کیونکہ آپ نے کو نہیں کیا یہ بہت آسان ہے لیکن اس کے بارے میں کچھ اقدام کریں اس پر غور کریں اور پھر اب واقعی اس پیسے میں اضافہ کر سکتے ہیں جو آنے والا ہے یہ شاید اب کے اب تک کے بہترین وقتوں میں سے ایک ہے کیونکہ آپ کے کریئر کا گھر روشن ہو گیا ہے اور مرکری مشتری کی طرف سفر کر رہا ہے آپ کو اپنی موجودہ ملازمت میں آپ ہی ملازمتوں کو تبدیل کرنے کے ذریعے زیادہ رقم حاصل کرنے کا زیادہ موقع ہے لہٰذا آپ یقینی طور پر اس توانائی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اب چونکہ مرکری پیچھے ہٹ رہا ہے مرکری اور مشتری کے درمیان یہ ٹرائن کچھ دیر تک چلنے والا ہے لہٰذا آپ کے لئے ونڈو دو ہفتوں سے آگے بڑھے گی لیکن اگلے دو ہفتے خاص طور پر مضبوط ہیں اس لئے فائدہ اٹھائیں میرے پاس اب کے لئے یہی کچھ تھا میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں اب اگلی ویڈیو تک محفوظ اور صحت مند رہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ بلج کوس یعنی سیجیٹریس بسم اللہ حرامان نلاحیم السلام علیکم میں آسیا بطول ایک سٹولجر ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل آسیا بطول سٹولجی میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں ماہ سفر کے طاقتور نئے چاند کے بارے پیشین گوئی کرنا چاہتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نئے چاند آپ کی زندگی میں کونسی بڑی تبدیلیاں لائے گا جو سولہ اگست دو ہزار تئیس بروز بدھ کو ہے بلج کوس یہ نئے چاند آپ کے تعلیم سفر روحانیت اور قانونی معاملات کے گھر کو روشن کر رہا ہے لیکن فرصفیانہ نکتہ نظر سے یہ نئے چاند آپ کے عقیدہ کے نظام کا جازے لے رہا ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جنہیں اب بہرحال بہت اچھے ہیں اور یہ کہ آپ استوانائی کو لینے جا رہے ہیں اور اسے تھوڑا سا تبدیل کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ جو کچھ قدرتی طور پر کرتے ہیں اسے مزید زیادہ کر سکے اور آپ سکوئی واپس جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ یہ ویڈیو کورسز کر رہے ہیں آپ خود متعلق رہے ہیں آپ کچھ شائع کرنا چاہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ اسے لانچ نہیں کریں گے کیونکہ یہ نیا چاند ہے آپ اسے شروع کر دیں گے لہٰذا پورے چاند پر لانچ کے لئے تیار ہو جائیں یہ ایک ایسا وقت ہے جہاں زہرہ پیچھے ہٹ رہی ہے لیکن زہرہ آپ کو کچھ چیزوں پر فلسفیانہ طور پر دوبارہ غور کرنے کا کہہ رہی ہے اور کسی قانونی معاملے کو دیکھیں جس میں آپ ہیں اور یہ سوچیں کہ کیا میں یہ سب سے بہتر طریقے سے کر رہا ہوں اگر آپ کی مدد کرنے والا وکیل بہت مصروف ہے تو شاید آپ کو اس میں مزید شامل ہونا پڑے اور کسی قسم کی درخواست ہے جس میں آپ کو داخل ہونے کی ضرورت ہے اور آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو آپ کو کسی طرح کی مدد مل سکتی ہے اور آپ کو ابھی سفر کرنے کی حقیقی خواہش بھی ہو سکتی ہے اور اس لیے اگلے دو ہفتوں کے دوران سفر میں آپ دوسرے ممالک کے لوگوں سے مل سکتے ہیں اور لہٰذا آپ وہاں بہت اچھا تعلق بنا سکتے ہیں اب جب بات محبت کے رشتوں کی ہوتی ہے خاص طور پر نئی محبت کی تو مریخ مشتری کے ساتھ کوئی پہلو نہیں بنا رہا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر آپ اپنی دنیا کو وسط دینے پر مرکوز ہیں اور کوئی آپ کے پاس آ سکتا ہے لیکن آپ خاص طور پر کسی کا تاقب نہیں کر رہے ہیں لیکن اگر آپ زیادہ بڑی تصویر کو دیکھ رہے ہیں اور نئی محبت دھون رہے ہیں تو یہ وقت صرف بہت سے لوگوں سے ملنے کا ہے کنوینشن کانفرنس میں جائیں مسجد چرچہ مندر عبادتگاہ میں جائیں اور وہاں پر لوگوں سے ملیں اور آپ کو محبت مل سکتی ہے اب جب بات آتی ہے موجودہ محبت کے رشتوں کی تو مرکری مشتری کیلئے ٹرائن بنا رہا ہے یہ واقعی اچھی توانائی ہے جس کا کہنا ہے کہ یہ رشتہ بہت اچھا چل سکتا ہے آپ اپنے تعلقات میں ہماہنگی اور زیادہ سکون حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کیونکہ مرکری پیچھے ہٹ رہا ہے یہ ٹرائن کافی عرصے تک جاری رہے گا اور اس لئے آپ کو اپنے پیار کے رشتے میں زیادہ خوش رہنے کا دور ملے گا اور اس لئے آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں اب جب بات دوستی کی ہو تو آپ کے پاس بہت مضبوط توانائی ہے کیوں کہ زہرہ مشتری کے لئے مربع بنا رہا ہے اور کیوں کہ زہرہ پیچھے ہٹ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو آپ کو کسی دوسرے گروپ سے یاد کرتا ہو اور وہ اس گروپ میں ہوں اور یہ کیا اتفاق ہے کہ آپ اس طرح اکٹھے ہو جائیں آئیے وہ شخص ہے جو آپ کو دوستوں کی یاد دلاتا ہے کہ آپ کے دوست ہیں یا وہ آپ کے دوستوں کے دوست ہیں اور اس طرح اگلے دو ہفتوں میں دوستی کے لئے مزید لوگوں سے ملنے کے مواقع موجود ہیں اب جب آپ کی پیسے کی بات آتی ہے تو آپ زہر سے پیسے نکال رہے ہیں یہ وہ سیارہ ہے جو اس پورے چارٹ میں صرف ایک پہلو کر رہا ہے اور وہ پلوٹو کے لئے ایک آؤٹ آف سائنسی میسک سٹائل ہے جو آپ کی پیسے کے گھر میں ہے لہٰذا یہاں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس پر آپ کی توجہ کی ضرورت ہے اور یہ وہ چیز ہے جو شاید اتنی خودکار ہے آپ لاشوری طور پر کچھ کر رہے ہیں آپ تاخیر کر رہے ہیں جس سے آپ پیسے کمانے کا موقع کھو رہے ہیں اور یہ چیز جو آپ کو پیسہ کمانے سے روک رہی ہے یہ جتنی چھوٹی ہے اتنی آپ کو ایجسٹمنٹ کرنی ہے یہ صرف اپنے آپ کو پکڑنا ہے اور کہنا ہے کہ یہی وہ محرک ہے جو مجھے خریدنے پر مجبور کرتا ہے یہی وہ محرک ہے جو مجھے فروخت کے لئے پوچھنے سے روکتا ہے اور پھر یہ واضح ہے اور پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب میں خود کو روک سکتا ہوں اور پھر چیزیں بدل جاتی ہیں لہذا جب سرمایہ کاری اور آپ کے کاروبار سے پیسے کی بات آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ ہمیشہ کی طرح ہی کما رہے ہیں اور شاید یہی مایوسی کا باعث ہے یقین انچاند اور زوہل کے درمیان کوئی پہلو نہیں ہے اور اس طرح جس رقم کا آپ سے ودا کیا جا رہا ہے وہ ابھی تک آپ کے اکاؤنٹ تک نہیں پہنچ رہی ہے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کی طرح کما رہے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس حد کو عبور کرنا مشکل ہے وہ لاشوری طرز عمل کیا ہے مجھے وہ کونسی چھوٹی چیز ہے جسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جہاں بریک تھرو ہے جب بات کریئر سے حاصل کردہ رقم پر آتی ہے اب آپ کے پاس قدر مختلف توانائی ہے لہٰذا یہ ایک تنخواہ کی طرح ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ زہرہ اور زوہل کے درمیان کوئی پہلو نہیں ہے زہرہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور اگر آپ نے پہلے ہی اضافہ حاصل کرنے کے بارے میں بات چیت شروع کر دی ہے تو یہ ہو سکتا ہے دوبارہ شروع کیا جائے اور دوبارہ ہلچل مچا دی جائے اس لئے اس علاقے میں دوبارہ کچھ تبدیلی لانے کے لئے اور تھوڑا سا زیادہ پیسہ کمانے کے مواقع مل سکتے ہیں یہ توانائی مستقبل میں بہتر انداز میں قائم ہونے والی ہے میرے پاس اب کے لئے یہی کچھ تھا میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں آپ اگلی ویڈیو تک محفوظ اور صحت مند رہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ برج جدی یعنی کیپرکورن بسم اللہ حرامان نلاحیم السلام علیکم میں آسیا بطول ایک سٹولجر ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل آسیا بطول سٹولجی میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں ماہ سفر کے طاقتور نئے چاند کے بارے پیشین گوئی کرنا چاہتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نئے چاند آپ کی زندگی میں کونسی بڑی تبدیلیاں لائے گا جو سولہ اگست دو ہزار تئیس بروز بودھ کو ہے برج جدی آپ لوگ اپنے وسائل کے گھر میں یہ نئے چاند کر رہے ہیں یہ سرمایہ کاری اور کرز اور بینکنگ اور یہ سب کچھ ہے یہ طاقت کی مومنٹ اور قریبی ذاتی تعلقات کے بارے میں بھی ہے جہاں اعتماد کرنے کی ضرورت کا ایک انصر ہے اور اس طرح جب آپ کی سرمایہ کاری اور اس جیسی چیزوں کی بات آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ واقعی چیزوں کی چھاند بین کر رہے ہوں میرا مطلب ہے کہ یہ دونوں طریقوں سے کام کر سکتا ہے جیسے آپ سے اس لحاظ سے تفتیش کی جا رہی ہے کہ بینک آپ کا جائزہ لے رہا ہے درخواست دیں اور یہ دیکھیں کہ کیا آپ کو کرز ملنا چاہیے آ ہو سکتا ہے کہ آپ کرز لینے کے لیے کسی سرکاری ادارے میں گئے ہوں اور اس لیے آپ تمام کاغذی کاروائیوں اور اس طرح کی چیزوں سے گزر رہے ہیں تاکہ آپ کو ایسا محسوس ہو لیکن یہ کسی چیز کو تبدیل کرنے کے بارے میں ہے کچھ تبدیل کرنا اور وہ نئی سرمایہ کاری کو دیکھنا رقم ادھار لینے کے نئے طریقے دیکھنا کرز سے نکلنے کے نئے طریقے تلاش کرنا تو یہ ایسی چیزیں ہیں جہاں آپ تبدیلی کر سکتے ہیں جب یہ طاقت کی مومنٹ کے لیے آتا ہے وہاں یہ دیکھنے کے بارے میں بہت کچھ ہے کہ دوسرا شخص کیا حاصل کرنے جا رہا ہے یہ زہرہ کا پیچھے ہٹنے والا وقت ہے اس لیے ہر کوئی اس سوچ میں ہے کہ میں ابھی وہی چاہتا ہوں جو میں پہلے چاہتا تھا یہ دیکھ کر کہ دوسرا شخص اس سے کیا حاصل کرتا ہے اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ساتھی کیا دھون رہے ہیں تو آپ اس چیز کو چھوڑ دیں اور کہو کہ میں آپ کو یہ دینے جا رہا ہوں اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مباشرت کے تعلقات میں اضافہ ہو اور ایک گہرہ رشتہ مزید بڑھ سکتا ہے اب جب محبت کے رشتوں کی بات آتی ہے خاص طور پر نئی محبت اگرچہ زہرہ زہل کے ساتھ کوئی پہلو نہیں بنا رہا ہے آپ کا قربت کا گھر روشن ہے زہرہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور یہ حرکت میں ہے اس لئے یہ آپ کے رومانس کے گھر میں مشتری کے لئے مربع بنائے گا تو آپ کو یہاں کافی پہلو مل گئے ہیں لیکن جس قسم کے شخص سے آپ مل لے جا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ بہت جلد گہرہ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے اور اگر آپ یہی گہرہ تعلق دھون رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہتر ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ انتظار کریں جب تک کہ یہ پہلو بہتر نہ ہو جائے میرا مطلب ہے کہ آپ یقینی طور پر کسی ایسے شخص سے مل سکتے ہیں جہاں آپ کو ایک دوسرے کی طرف بہت زیادہ جسمانی کشش ہے اور اسی طرح اگر یہ جسمانی کشش آپ کی فہرست میں ہے تو یہ محبت کے لئے اردگرد دیکھنے کے لئے اچھا وقت ہے جب بات موجودہ محبت کے رشتوں کی ہو تو چاند زوہل کے ساتھ کوئی پہلو نہیں بنا رہا ہے لہٰذا سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہے بہت سی چیزیں نہیں ہیں جو آپ ابھی بہت زیادہ تبدیلی پیدا کرنے کے لئے کر سکتے ہیں اور اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس رشتے میں تبدیلی ہو آپ صرف انتظار کریں مرکری کے پیچھے ہٹنے کے ساتھ اور زوہرہ کے پیچھے ہونے کے ساتھ یہ صرف انتظار کرنے اور دیکھنے کا وقت ہے کہ ریٹرو گریٹ کس طرح چیزوں کو اپنے طور پر تبدیل کرنے کا سبب بنتا ہے اب جب دوستی کی بات آتی ہے تو زوہر پلوٹو کے ساتھ آؤٹ آف سائن سیمی سکسٹائل بنا رہا ہے اور ہاں یہ تھوڑا سا لمبا شارٹ لگتا ہے لہٰذا اگر آپ کو کسی پارٹی یا کسی تقریب میں جانے کا موقع ملے خاص طور پر کوئی ایسی چیز جو سرمایہ کاری یا پیسے کے ارد گرد ہو یا کسی قسم کا سوشل کلب بنانا ہو جہاں لوگ کسی سے ملنے کے لئے اکٹھے ہوتے ہیں محبت کے رشتے کے لئے اس طرح کی کسی بھی چیز کے لئے آپ دوبارہ جیک پارٹ لگا سکتے ہیں یہ تھوڑا سا لمبا شارٹ ہے مشکلات ہیں لیکن اگر آپ جیت گئے تو آپ واقعی جیت جائیں گے اس لئے آپ موقع لینا چاہیں گے اب جب آپ کی پیسے کی بات آتی ہے تو آپ اس زوہر سے پیسے نکال رہے ہیں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں بلکہ یوڈینس بھی ہے جو اس نئے چاند کے ساتھ انسور میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیا موقع ہے لہذا اگر آپ اسے اس وقت نہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ سے سوالات پوچھنا شروع کرنا ہوں گے کہ موقع کہا ہے اشائد سوال یہ ہے کہ میں آج اضافی روپے کیسے کما سکتا ہوں اگر مجھے نوکریاں تبدیل کرنے کی ضرورت پڑی تو اب میں کس قسم کی نوکری کر سکتا ہوں مختلف ملازمتوں کی فہرست بنائیں اے آئی پلیٹ فارمز میں سے ایک اے آئی پر جائیں اور اس سے پوچھیں کہ کیا آرڈر ہے کیا پندرہ مختلف نوکریہ ہیں جو میں اپنے پاس موجود ان مہارتوں اسکلز کے ساتھ کر سکتا ہوں اس لئے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ کچھ خیالات پر غور کریں کیونکہ اس بلکل درست مربع کے ساتھ یہاں کچھ کلک کرنے والا ہے اور آپ کو جیتنے کا موقع فراہم کرے گا اب جب بات ان رقم کی ہو سرمایہ کاری سے آپ کے کاروبار سے آپ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ اس اگلے دو ہفتوں میں زیادہ پیسہ کما رہے ہیں یورینس سولج کے لئے ایک بلکل درست مربع بنا رہا ہے کہ گھر روشن ہے یہاں عام طور پر زیادہ مواقع موجود ہیں لہٰذا تلاش کریں کہ وہ کہا ہین پکلو ان مواقع کو جو سہی ہیں اب جب کیریئر سے حاصل پیسے کی بات آتی ہے یہ ایک تنخواہ کی طرح ہے آپ کے پاس زوہل سے پلوٹو تک دونوں سی میسک سٹائل ہیں مریخ یورینس بھی ہے آپ کے پاس ایک دوہرہ پہلو ہے اور آپ کے پاس وہ ٹرائن ہے وہ ٹرائن بہت اچھا ہے مجھے لگتا ہے کہ پیسے میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ کو دیگر مراد بھی مل سکتی ہیں سٹاک آپشنز ایک بونس آن سب کے درمیان کسی اور قسم کا انام اس لئے آپ کے لئے کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے لہٰذا اضافے کے لئے پوچھیں آپ پوچھیں کے کیا مواقع ہے اگر آپ ایک کام تلاش کر رہے ہیں تو زیادہ تنخواہ کے لئے بات چیت کریں میرے پاس آپ کے لئے یہی کچھ تھا میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں آپ اگلی ویڈیو تک محفوظ اور صحت مند رہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ برج دلو یعنی اکوریس بسم اللہ حرامان نلاحیم السلام علیکم میں آسیا بطول ایک سٹولجر ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل آسیا بطول سٹولجی میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں ماہ سفر کے طاقتور نئے چاند کے بارے پیشین گوئی کرنا چاہتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نئے چاند آپ کی زندگی میں کونسی بڑی تبدیلیاں لائے گا جو سولہ اگست دو ہزار تئیس بروز بودھ کو ہے برج دلو آپ لوگ اس نئے چاند کو اپنے رشتوں شراکتاریوں تعاون کے گھر کو روشن کر رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں رامے آپ کی مدد کرنے کے لئے رہنماء لوگ اور اس لئے یہ شراکتاری کے بارے میں بہت کچھ ہے اور اس کے بجائے یہ سوچ کر کہ آپ کو اکیلے کام کرنے کی ضرورت ہے اس پر غور کریں کہ کیا کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے کیا وہ آپ کی مادی طریقے سے مدد کر سکتا ہے اور کیا وہ آپ کی کسی چھوٹے سے طریقے سے مدد کر سکتا ہے جیسے آپ کو تھوڑا سا حوصلہ دینا اس لئے سب پر غور کریں مختلف طریقے آپ کو ان لوگوں پر غور کرنے میں مدد کرتے ہیں جو آپ کے آس پاس ہیں اور آپ کس سے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن واقعی اس بات پر توجہ مرکوز کریں کہ پارٹنرشپ کہاں ہو سکتی ہے بعض اوقات سوالات پر آپ بہت آزاد ہو سکتے ہیں اور آزادی کے فوائد ہیں کیونکہ آپ کا اپنا شدور ہے اور جواب دینے کے لئے کوئی نہیں ہے لیکن یہ محدود بھی ہو سکتا ہے اور اسی لئے یہ وقت ہے کہ اس کے مخالف پہلو کو دیکھیں جب آپ کسی کے لئے پابند ہوں گے اور اس میں آپ کی ذمہ داریاں ہوں گی اور اس شخص کی بھی ہوں گی لیکن ان ذمہ داریوں کو میز پر لائے یہ آپ کے ذاتی تعلقات کو بھی اجادر کر رہا ہے اور یہ کہ یورینس کے انسور کے ساتھ اور زہرہ کے رجت کے ساتھ کچھ تبدیلیاں سکتی ہیں یہ ایک ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے جو آپ ماضی میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اب یہ تبدیلی ہو رہی ہے آپ کسی چیز کو دوبارہ دیکھ رہے ہیں جیسے اگر آپ الگ ہو گئے ہیں تو شاید آپ ایک ساتھ واپس آنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں حیث اپنے الگ ہونے کی بات کی ہے شاید اب آپ الگ ہو رہے ہیں اس لئے رشتے میں کچھ بڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں اور اگر آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ کیا ہیں پھر اپنے رشتے کے بارے میں سوچیں اور اس رشتے میں کیا تبدیلی آنی چاہیے اور دیکھیں کہ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں خاص طور پر اگر آپ رشتے کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اب جب بات محبت کے رشتوں کی ہو خاص طور پر نئی محبت کی تو آپ کو کچھ زبردست توانائی مل گئی ہے آپ کے رشتوں کا گھر روشن ہو گیا ہے اور مرکری یورینس کے لئے کوشش کر رہا ہے اب مرکری پیچھے ہٹنے والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کی زندگی میں ایک نئی محبت کے طور پر واپس آ سکتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید کوئی دوست تھا اس سے پہلے شاید آپ پہلے باہر نہیں گئے تھے لہذا اب یقیناً ایسا ہے جب بھی زہرہ پیچھے ہٹتا ہے اور مرکری پیچھے ہوتا ہے تو آپ کے سابقہ کے ساتھ دوبارہ ملنے کا امکان ہوتا ہے اور میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ آپ اس کے ساتھ احتیاط برتنا چاہتے ہیں کیوں کہ دوبارہ تعلق قائم کرنے کے لئے تبدیلی لانی ہوگی اس لئے اگر آپ دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو یقینی بنائیں کہ آپ کے سابقہ نے اپنی ذات میں تبدیلیاں کی ہیں بصورت دیگر آپ صرف وہ دور دھرانے جا رہے ہیں جو آپ کے پاس پہلے تھا اب جب موجودہ محبت کے رشتوں کی بات آتی ہے تو یہ بنیادی طور پر وہی ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ کا رشتہ ایک تبدیلی سے گزرنے والا ہے سورج یورینس کی طرف انسور بنا رہا ہے اس لئے کچھ بدل رہا ہے اب کی تبدیلی آپ دونوں کے درمیان ہو سکتی ہے آئیے ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں بیرونی دنیا میں کچھ مختلف کر رہے ہوں اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں اعلان کر رہے ہیں کہ آپ شادی کر رہے ہیں آئیے اعلان کر رہے ہیں کہ آپ شادی نہیں کر رہے ہیں آپ الگ ہو رہے ہیں آئے کہ آپ ایک ساتھ کاروبار شروع کر رہے ہیں وہ طریقے ہیں جہاں آپ دونوں متحد ہیں اور کسی چیز کا اعلان کر رہے ہیں تو یہ الہدگی کے بارے میں کم تھا اور جولے کے طور پر کچھ کرنے اور باہر کی دنیا میں تبدیلی لانے کے بارے میں زیادہ ہے اب جب آپ کی پیسے کی بات آتی ہے تو آپ اس نیپچون کے ساتھ ساتھ مشتری سے بھی پیسے نکال رہے ہیں جو آپ کے چارٹ کی بنیاد پر مرکری کی طرف ایک توسیر ٹائن بنا رہا ہے جس کی وجہ سے مرکری آگے بڑھ گیا ہے لیکن یہ سست ہونے جا رہا ہے تاکہ ہم سمتوں کو تبدیل کر کے واپس آ سکیں آپ کو یہ توسیر شدہ ٹائن توانائی مل گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس وقت زیادہ خوش قسمتی حاصل ہے جب آپ کو کاروبار میں سرمایہ کاری اور اس جیسی چیزوں کے بارے میں معلوم ہو تو اس دو ہفتوں کی مدت کو گزری لیکن یہ ایک ٹائن ہے اور اس لیے وہ جگہ ہے جہاں آپ توجہ دینا چاہتے ہیں جہاں آپ اس پر فعال طور پر کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اچانک کچھ سرمایہ کاری بڑھ جاتی ہے اور اب کہتے ہیں کہ وہاں یہ بہت اچھی ہے اور پھر وہ نیچے چلا جاتا ہے اب جب بات سرمایہ کاری آکاروبار سے پیسے کی ہو حالہ ہے کہ مرکری نپچون کے ساتھ کوئی پہلو نہیں بنا رہا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے کہت یہ مرکری مشتری کے ساتھ توسی شدہ ٹائن کر رہا ہے اس کے علاوہ مرکری اس گھر میں ہے جہاں مریخ بھی ہے یہ زیادہ پیسہ کمانے کے لیے بہت اچھی توانائی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ رقم دو ہفتے کے عرصے میں آپ تک نہ پہنچ سکے لیکن یہ ہے کہ اس رقم کے آنے سے آپ اسے محفوظ کر سکیں گے اس لیے میں آپ کو زیادہ پیسہ کماتے ہوئے دیکھ رہی ہوں لیکن شاید یہ دو ہفتوں سے تھوڑا دور ہے اور پھر جب بات کریئر سے حاصل ہونے والی رقم کی ہو تو یہ ایک تنخواہ کی طرح ہے مشتری نپچون کی طرف ایک نیم مربع بناتا ہے اور نیم مربع توانا یہ ہے کہ کچھ حکابس ہونے والے ہیں جن سے آپ کو یہ اضافہ حاصل کرنے کے لیے کودنا پڑے گا اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے آپ کو کچھ اضافی ذمہ داریاں سمحالے پڑیں آپ کو اپنی ٹیم کا ایک نیا رقم آئے اس طرح کی چیزوں کو حاصل کرنا ہے تو کچھ بات چیت کریں اگر آپ اضافے کے خواہ ہیں ورنہ اس طوانائی کو تبدیل کر سکتے انہیں آپ کو برقرار رکھنے کے لیے کام کرنا ہوگا اور یہ آپ کی مہارت کو بڑھا سکتے میرے پاس آپ کے لیے یہی کچھ تھا میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں آپ اگلی ویڈیو تک محفوظ اور صحت مند رہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ بلجھوت یعنی پائیسیز بسم اللہ حرامان نلاحیم السلام علیکم میں آسیا بطول ایک سٹولجر ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل آسیا بطول سٹولجی میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں ماہ سفر کے طاقتور نئے چاند کے بارے پیشین گوئی کرنا چاہتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نیا چاند آپ کی زندگی میں کونسی بڑی تبدیلیاں لائے گا جو سولہ اگست دو ہزار تئیس بروز بودھ کو ہے برجھوت آپ لوگوں کے لئے یہ نیا چاند آپ کی صحت تندرستی آپ کے روزمرہ کے معمولات آپ کے کام اور آپ کے ساتھی کارکونوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کو روشن کر رہا ہے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں توانائی ہے اور جہاں آپ کو کچھ چیزوں پر دوبارہ غور کرنی کی ضرورت ہے کیونکہ اس مربع کو یورینس تک لے جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نئے ساتھی کارکون ملیں گے آپ کے پاس کوئی نئی نوکری ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ دوبارہ جہاں آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ تبدیلی لاسکتے ہیں آپ کی زندگی میں بہترین تبدیلی یہ ہے کہ روزمرہ کے معمولات کو دیکھیں اور دیکھیں کہ آپ کیا بدل سکتے ہیں اور ان میں سے کچھ تبدیلیاں ذہنیت پر مبنی ہوں گی کیونکہ یورینس کا یہ سویر آپ کے رابطے اور سوچنے کے عمل کے گھر سے آ رہا ہے تو یہ لیو انرجی ہے اور لیو انرجی آپ کی اپنی پائیسیز انرجی سے بہت مختلف ہے اور یہ کیلیو انرجی آپ کے صحت اور تندرستی کے گھر میں ہے اور یہ کبھی کبھی کہہ سکتا ہے میں صورتحال کو تبدیل کرنے والا نہیں ہوں یہ صورتحال تبدیل ہونے والی نہیں ہے میں پھنس گیا ہوں اور کیونکہ یہ بہت فکسٹ انرجی ہے لیکن برجہوت انرجی بہت متغیر ہے یہ ایک دھندکی طرح ہے یہ یہاں اور وہاں ہو سکتی ہے اس کی شکل بدل جاتی ہے لہٰذا اس توانائی کو اپنانے سے آپ کو کچھ تبدیل کرنے میں مدد مل سکتی ہے اور اسی طرح دیکھو جہاں آپ نے کہا ہے کہ میں پھنس گیا ہوں ان علاقوں کو دیکھیں جہاں آپ کے دماغ میں یہ اشارہ دیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ صورتحال ہمیشہ کیلئے رہنے والی ہے یہ میری ساری زندگی کو متاثر کرنے والی ہے اور ان تشدہ خیالات کو کسی ایسی چیز کی طرف منتقل کریں جو تبدیلی کی اجازت دیتا ہے اور وہیں آپ پیش رفت دیکھ سکتے ہیں اب جب محبت کے رشتوں کی بات آتی ہے خاص طور پر نئی محبت چاند نیپچون سے متضاد بناتا ہے جس کا مطلب ہے کہ جس شخص سے آپ محبت کے رشتے کے لئے مل سکتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ آپ جس کی توقع کر رہے تھے ہو سکتا ہے وہ اس قسم کا نہ ہو اور وہ کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو کی آپ ڈیٹ کر سکتے ہیں وہ کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو آپ کے کام آپ کی روزمرہ کی زندگی میں کسی اور چیز سے منسلک ہو اور اس لئے اپنے واقعے انہیں اس عاشقانہ انداز میں نہیں دیکھا اور اس لئے حیرت کی بات ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ اس شخص کو کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں تو وہ آپ کے لئے ایک بہت ہی دلچسپ میچ ہو سکتا ہے اب جب موجودہ محبت کے رشتوں کی بات آتی ہے تو مرکری نیپچون کے ساتھ کوئی پہلو نہیں بنا رہا ہے اس لئے چیزیں معمول کے مطابق چل رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کیونکہ مرکری آپ کے رشتوں کے گھر میں ہے اگر آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کچھ تبدیلی لارہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا ساتھی کہے گا ہاں یہ وہی چیز ہے جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا لیکن وہ آپ کو اس انداز میں نہیں بتا رہے تھے جو آپ کے ساتھ گونج رہا تھا اور اس طرح جب آپ اپنے آپ سے سوال نئے انداز میں پوچھیں گے اور تبدیلی لائیں گے تو آپ کا رشتہ قریب تر ہو سکتا ہے اب جب آپ کے پیسے کی بات آتی ہے تو آپ مریخ سے پیسے نکال رہے ہیں جو آپ کے مواصلات مارکٹنگ کے گھر میں یورینس تک یہ واقعی اچھا ٹرائم بنا رہا ہے اور اس لئے یہ بات چیت کا ایک نیا طریقہ تلاش کرنا ہے اور اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے پلیٹ فارم پر کسی کے ساتھ بات چیت کریں لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے کوئی سوال پوچھیں اور جب آپ ان سے بات کر رہے ہوں تو آپ کوئی مختلف تدبیر اختیار کریں اور اس سے آپ کو مزید پیسے مل سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے مارکٹنگ کے مواد کی اصلاح کر رہے ہوں جہاں آپ توجہ کو اس نکتہ سے ہٹا رہے ہیں کہ آپ کا کاروبار بہت اچھا ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں آپ نئے سامین تک پہنچ رہے ہیں اس لئے آپ کے پاس بہت اچھی توانائی ہے اگلے دو ہفتوں میں کچھ پیسہ کمانے کے لئے اب جب بات سرمایہ کاری سے آپ کے کاروبار سے ہونے والی رقم کی ہو تو زہرہ مرکری کے لئے نیم سکسٹائل بنا رہا ہے اس لئے جب آپ تفصیلات کا خیال رکھیں گے تو یہ زیادہ پیسہ کمانے رہا ہے جس کا مطلب ہے آپ کے روز مرہ کے معمولات کا گھر روشن ہے تاکہ آپ ان طریقہ کار کو دیکھ رہے ہوں جو آپ کرتے ہیں جو عمل آپ کرتے ہیں وہ کون سا سسٹم ہے جسے آپ اپنا عوصت سائز نکالنے کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ کون سا سسٹم ہے جسے آپ اپنے آرڈرز پر کاروائی کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں آئی اقینی بنانے کے لئے کہ آپ کے پاس کافی سامان موجود ہے کچھ تبدیلیاں کرنے کے لئے یہ وہی ہے جو آپ کو زیادہ پیسہ لاتا ہے اور پھر جب کریئر سے حاصل ہونے والی رقم کی بات آتی ہے جو کہ ایک تنخواہ ہے زوہل مریخ کے ساتھ کوئی پہلو نہیں بنا رہا ہے اور آپ کے کام کا گھر روشن ہے اتھارٹی شاید آپ کو مزید کام دینے جا رہی ہے یہ توانائی لائن میں جا رہی ہے مستقبل میں بہتر ہوگا اور پھر آپ کے پاس اضافہ حاصل کرنے کا وقت آسان ہوگا لیکن ابھی یہ ممکن ہے کہ آپ کو ابھی اضافہ ہوا ہو آئے کہ آپ ٹی میں نئے ہیں اور اس لئے وقت بہرحال اضافے کے لئے بلکل ٹھیک نہیں ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ آپ اگلے دو ہفتوں میں معمول کے مطابق اتنی ہی رقم کما رہے ہیں میرے پاس اب کے لئے یہی کچھ تھا میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں آپ اگلی ویڈیو تک محفوظ اور صحت مند رہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ